آدھا میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میک سنگو بورڈر سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے ایک دلیت یوک کی ہتھیا کر دی گئی ہے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے بیری کیٹ سے لٹکا دیا گیا ہے جہاں پر اسٹیج بنا ہوا تھا اس کی بیک سائٹ میں بیری کیٹ سے یوک کا شو لٹکا ہوا ملا ہے اور یوک کے پورے باڈی پر پٹائی کے نشان ہیں پوری باڈی پر زخم ہیں تلوار کے نشان ہیں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں باڈی کے جیسے ہی پولیس کوئی پوری جانکاری ملی پولیس گھٹنا اس طرح پر پہنچی اور اس کے بعد پوچھتاش میں یہ خلاصہ ہوا ہے نیہنگو نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور انہوں نے اس پوری گھٹنا کی ذمہ داری لی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے پویتر گرند کو کی بیزتی کی تھی ہے ہمارے پویتر گرند کو نقصان پہنچانے کی اس وقت کے ذریعے کوشش کی گئی تھی اس لیے ہم نے بدلے میں اس کی جان لے لی لیکن اس کے ساتھ اس گھٹنا کے بعد بیجے پی آئی ٹ سیل سکریہ ہو گیا ہے امیت مالوی نے لگتار کئی ٹوئٹ کیے ہیں اور کسان آندولن کو لے کر کے راکیس ٹکیت کو گھیرنے کی کوشش کی ہے اور کسان آندولن کے جو اسطحل ہیں ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ویشیہ ویرتی اور کرائم کا اور نشے کے یہ اڈے بن گئے ہیں جہاں پر بھی اس طرح کے آندولن چل لائے ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے امیت مالوی نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے اور بقائدہ راکیس ٹکیت کا نام لے کر کے ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بھارتی کسان یونین اور کسان یونین جتنے بھی ہیں انہوں نے اس گھٹنا کا پوری طرح سے کھنڈن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے پویتر گرن کی بے عزتی کی تھی تو وہ غلط ہے بے عزتی نہیں کرنا چاہیے اس کی سب کو عزت کرنی چاہیے اس پویتر گرن کی عزت کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی اس کی بے عزتی کرتا ہے تو اس کی جان لینے کا حق بھی آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے جس کو لے کر یوگندر یادوں نے ایک ویڈیو میسیج جاری کیا ہے ایک ڈیڑھ منٹ کا پہلے وہ سنیے آج صبح سے سنگو بارڈر پہ ہوئی حتیہ کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے جو ویڈیو آ رہی ہے کسی بھی انسان کو وچھلت کر دینے والی ہے ایک تو حتیہ اوپر سے کتنے بربر طریقے سے اور پھر ویڈیو بنا کے اس کی تعریف اس کے بارے میں پرچار کسی بھی سماج میں یہ کیسی سویکار ہو سکتی ہے سب بھی سماج میں ایسی حتیہ کی نشنز حتیہ کی جتنی نندہ کی جائے وہ کم ہے سنیوپ کسان مورچہ نے بیان دے کے سپشٹ کر دیا ہے کہ اس حتیہ میں انبول جو نیانگ گروپ ہے اس سے سنیوپ کسان مورچہ کا اس آندولن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ پچھلے اتنے مہینوں میں ہمارے تمام نیتہ ان کو جا کے کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ کسانوں کا آندولن ہے کوئی دھار میں کا آندولن نہیں ہے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ جمرتک ہے لکبیر سنگھ وہ پنجاب کے ترن ترن علاقے سے ہے وہ اس سمو کے ساتھ پسلے دو تیم دن سے رہ رہا تھا کل رات کو ان میں آپس میں کچھ ڈسپیوٹ ہوا اور بے عدبی کا عروب لگا اب دھرم گرند کی بے عدبی کمبھیر معاملہ ہے لیکن پولیس میں جا کے ریپورٹ کیجئے اپنے ہاتھ میں کانون لے کے ہاتھیا کی کسی کو جمعباری نہیں ہے سنید کسان مورچا نے سپشٹ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کانون گروستہ کے حساب سے جو کچھ بھی کارروائی کرنی ہے وہ کی جائے پرشاسن پولیس کی ہر کانون سمت بات میں ہم سمرتھن کریں گے یہ آندولن لوگتانترک اور شانتی پوروک طریقے سے چلا ہے اور کسی طرح کی ہنسہ کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے تو دیکھا یوگندر یادون نے کس طرح سے اس پورے معاملے میں یہ کہا ہے کہ ہم پویتر گرند کی عزت کرتے ہیں اس کو ماتھے پر لگاتے ہیں لیکن اس کے نام پر کسی کی ہتھیا کر دینا ٹھیک نہیں ہے اور کسان نیتاؤں کا کسان آندولن کا اس گھٹنا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات کسان نیتاؤں کے ذریعے کہی جا رہی ہے اور بھی کئی کسانوں کے بیانات اس پورے معاملے پر آئے ہیں اور سب نے اس سے پلہ جھاڑا ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور اس معاملے میں جو بھی دوشری پائے جائیں گے ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات لوکل پولیس کے ذریعے کہی جا رہی ہے لیکن یہ گھٹنا جو گھٹی ہے اس سے کہیں نہ کہیں کسان آندولن کو جھٹکا لگنے کی ایک امید کی جا رہی ہے جھٹکا لگ سکتا ہے اس کسان آندولن میں ایک یہ کلنگ کے طور پر یہ گھٹنا اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ گھٹنا جہاں پر گھٹی ہے پولی طرح سے وہ کسان آندولن کی جگہ ہے اسٹیج کے پیچھے ڈیڈ باڈی ملی ہے اور اس گھٹنا سے پورا علاقہ پورا دلی اور اس کے آس پاس کا علاقے میں اس گھٹنا کی جیسی ہی گونچ دوڑی ہے لوگ تھر رہا گئے ہیں جو درشے ہیں جو باڈی ہے وہ دیکھ کر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی بربرتہ سے اس کی ہتیا کی گئی ہے پہلے ہاتھ پیر کاٹے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کا پورا بلڈ نکل گیا ہے اور اس کے بعد اس کی جان چلی گئی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیوا